موسیقی 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 کچھ تحقیلیڈ کے لیے حکومت پاکستان نے دیوائس اسوسییشن کو یہ کہا تھا کہ آپ اس وقت تک درامت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد آپ کو درامت کرنا پڑے گا تو ہماری دیوائس اسوسیشن سے باری بات ہوئی تھی جہاں تک اگر ہم سرنجز کی بات کریں تو سرنجز پاکستان میں ہی بنتی ہیں سرنجز باہر سے آپ کو ایمپورٹ کر رہی نہیں پڑتی دیوائسز کی جہاں تک بات ہے سرنجز آئیٹمز کی بات ہے سرنجز کی کل آئیٹمز ہیں جو سیالکورٹ میں بنتے ہیں پاکستان میں باقری دیوائس اسوسیشن اس وقت الحمدللہ اس حد تک کامیاب ہو چکی ہے کہ کافی ایمپورٹ بڑی تعداد میں ہو چکی ہے اور کوشش ہی کی جاری ہے کہ جلد سے جلد پاکستان جو ہے وہ دیوائس بنانے میں کامیاب ہو جائے اور اس پر کام ہو رہا ہے اور پندرہ کے قریب جو آئیٹم ہیں وہ گرگ ایکولٹی آتھارٹی جو ہے وہ ریجسٹر کر چکی ہے اور اس پر گرگ کیم ہو رہی ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ پاکستان تمام ڈیوائسز جو ہے وہ پاکستان میں ہی بنائی جائے ٹھیک ہے شاہین یہ بھی بتائیے گا کہ جو میڈیسن نایاب ہو رہی ہیں راو مٹیریل کی وجہ سے پھر مارکٹس کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی یہ خوف پھیلا ہوا ہے کہ خام مال اس وقت باہر سے جو آتا ہے اس کو روکا کیا ہے پھر ڈالر کا جیسے آپ نے بتایا جواز بنایا ہے لیٹر آف کریڈٹ بھی اس کا بھی ایشو آگیا ہے ایل سی کا یہ ایشوز ریزولف کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں دیکھیں بلائل جہاں تک بات رہی عزیات کی قیمتوں کے بڑھانے کی اور راو مٹیریل کی راو مٹیریل اتنی ہی تعداد میں منگوایا جاتا ہے جتنی تعداد میں استعمال کیا جائے ہاں جو پشلی کورنمنٹی اس نے سترہ فیصد اضافی سیل ٹیکس لگایا تھا جو ڈرک ریگولٹی پالیسی دوہزار اٹھارہ میں وہ نہیں تھا اس میں جو سترہ فیصد ٹیکس لگایا گیا اس کی وجہ سے خام مال جو منگوایا جا رہا تھا اس کے پر سترہ فیصد ٹیکس لگایا گیا تھا جو ڈرک پالیسی میں نہیں تھا اور اس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جبکہ اب جو راو مٹیریل منگوایا جا رہا ہے اس میں سترہ فیصد ٹیکس اب نہیں ہے بلکہ حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عزیات کی قیمتیں جو ہیں وہ مزید نہیں بڑھائی جائیں گی ہاں جو چھوٹ دی جائے گی وہ ٹیکس میں ہی دی جائے گی خاص طرح پر راو مٹیریل منگانے کے لیے جو چھوٹ دی جائے گی وہ ٹیکس میں ہی دی جائے گی اگر ہم بات کریں عزیات کی قیمتوں پر بڑھانے کی تو کچھ جو ہے وہ عزیات کو دیکھا جا رہا ہے ہارچپ کیسز کے حوالے سے خاص طرح پر جن کی قیمتیں کئی سالوں سے بڑھی نہیں ہیں اور وہ مارکٹ سے بلکل غائب ہو چکی ہیں اور بلیک میں فروغت ہو رہی ہیں جب قیمتیں بڑھائی نہیں جاتی کئی سالوں تک تو ہوتا یہی ہے کہ جو عدویہ ساس عدویہ ساس کمپنیاں ہیں وہ عدویہ بڑھانا بند کر دیتے ہیں اور ہوتا یہی ہے کہ بلیک میں عزیات بکتی ہیں شاہین آپ نے آفیشل سے موقع جانے کی کوشش کی جو میڈیکل ڈیوائسز کا ایشو ہے پی پی ایم میں نے بھی اس کے اوپر کافی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کی یہ ایشو جو ایمپورٹ کرانے کا ایشو آ رہا ہے یہ کب تک ختم ہو جائے گا دیکھیں یہ تو سٹریٹ بینک کی اجازت پر ڈیپنڈ کرے گا کہ کس وقت تک وہ جو ہے وہ اس کو کھولا جائے گا اور زیادہ سبتہ صورتحال ملک کی دیکھ جائے گی اس کے بعد اس کو کھولا جائے گا اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی دسمبر کی اینڈ تک ابھی تاریخ مروس موجود ہے اور اس کے بعد جنڈری سے یہ بند کرنے کا کہا گیا ہے اور ابھی بڑی زیادہ میں کافی ایمپورٹ ہو چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ مارکٹ سے چیزیں غائب ہونا شروع ہو جائیں گی ایسا بالکل دی نہیں ہے ہماری بات ہوئی ہے ڈیوائیس اسوٹیشن کے چیئرمن سے ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ابھی پیدا نہیں ہو رہی کہ مارکٹ سے جو ہے وہ چیزیں غائب ہونا شروع ہو جائیں اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ ڈیوائیس اسوٹیشن کے نمائندے سے ان کی بات ہوئی اور ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جو اب تک ڈیوائیس کم ہو لیکن پی پی ایمیں اس کے اوپر آواز اٹھاتی نظر آتی ہے ڈیوائیس کا اور لیٹر آف کریڈٹ کا ایشو بھی بتاتے نظر آتے ہیں تو یہ کیا ایشو ہے اس کے اوپر ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کل کے روز رکھی جائے گی بیرار پروگرام کے وقت تمہیں اللہ حافظ